بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اہرین سبتین دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین یہ ویڈیو جو ہے یہ ثبوتوں کے ساتھ ہے کچھ ایسی باتیں جو آپ اگر سوال ہوں آپ کے ذہن میں تو ان کا جواب بھی ہوں گی کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بات جو میں کہہ رہی ہوں اس کی کیا اوثنٹسٹی ہے تو میں آپ کو جو بھی اب بات بتاؤں گی تو اس میں میں آپ کو ان کے بیانات بھی سنواؤں گی جن کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں سب سے پہلے تو مولانا تاری جمیل صاحب کے گھر سے ایک بیان آتا ہے ان کے بھائی جو ہیں وہ کیا بیان دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے گھر کے کچھ افراد ان کے کچھ بیانات مزید سامنے آئے ہیں بڑے ہی غم کا سماہ ہے ان کے گھر میں آپ یقین مانے میں نے مولانا تاری جمیل صاحب کو دیکھا بکل ٹوٹ کے بکھر گیا اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کا یہ غم نہ دکھائے بہت تکلیف میں ہیں بہت عذیت میں میں نے جو ان کے پہلے کے مناظر دیکھے کہ جسا لوگ ان کے پاس تازیت کرنے آ رہے تھے تو وہ بلکل گمسم بیٹھے تھے اور ایسے دیکھ رہے تھے جسا بندہ کسی سکتے میں ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جب ایک دو ان کے بہت قریبی کچھ دوست احباب آئے تو ان کے گلے لگ کر اس قدر پھوٹ کر روئے اور میرا تو سب کچھ لٹ گیا ہے جب وہ کہہ رہے تھے تو ایک عجیب سی کیفیت تاری تھی مجھے بہت تکلیف ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کے بیٹے کی آگے کیلئے آسانیہ کریں انشاءاللہ میں آپ کو ذرا ایک ایک کر کے بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ان کے بھائی نے ایک بیان دیا ہے آپ ذرا وہ سن لیجئے پھر میں نے آپ کو کچھ ثبوت اور کچھ مزید باتیں بتانی ہے میرے بچے بھی تاری بھائی کے بچے بھی ہم سب اللہ کے کٹھے تھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا آنسی خوشی صاحب رات کو پھر میرے آدھر وصیروں میں میں نے بنایا نہیں ہے جہاں دکھا ہوا ہے باغ کے اندر ہم لوگ ادھر چلے گئے ہیں تاری بھائی صبح دس گیارہ منجھے یہ چلے گئے سارے فیملی قاسم حویلی میں اکیلہ ہی ہوتا ہے نا یہ نوکر ملازمین ہوتا ہے گارڈ ہوتا ہے تو ہم لاہور نکل گئے ہیں تاری بھائی فیصلہ بھائی چلے گئے ہم میں کچھ پتا نہیں ہے رات میں میں ٹھول پڑا تھا ہم نے میرے اکیل کو گھتا ہے ہم نے کولی لے گئی بیٹے نے کہا گئی ہے پہلے بھی ہے اس کو اسل کا بھی شوق ہے ایکسرسائز کا بہت شوق ہے لمبی سائیکلنگ اس نے چالی چالیس میں سائیکلنگ کی بارہ بارہ کلومیٹر جاؤں کرتا تھا رات میں نے کہا میں نے کہا ماشا رہا تو فٹ ہو گیا ہے اور یہ ایکسرسائز کا نکل رہا ہے بیٹا کہتا ہے میں بھی ایکسرسائز کر رہا ہوں یہ بھی ہو پہلے بھی ٹیسٹ کرتا رہا تھا تو شاہ بیرام کہتا ہے یار خالی ہے کیا کر رہا ہے ایکسرسائز کر کہتا ہے میں میں ایسے ہی چیک کر رہا ہوں میں ایسے کر کے چیک کرتا ہے کہا ٹک 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 تو وہ کہیں کم بخد اس کے اندر ایک گولی تھی وہ اسی دیدہ رہا تھا ہزاری ڈیتھ تھا میں نے دیکھا اوپر ہاٹ کے اوپر لگی پر ہزاری گی رہا ہے اور بس وہ ہی ختم ہوتا ہے اب بزنی میڈیا والا کوئی جو خبریں آ رہی ہیں کہ دشوانی کیا شاقصہ نہ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی اللہ ادایت دین میڈیا والوں جس صرف اپنی مناؤس سرور سے چلانے کے لئے ایسی ایسی بکواس کرتے ہیں جس کا انداز ہے جس کو جو ملتا ہے اس کا تماشا بنا کر رکھ دیتا ہے حق کی باتیں بدبختوں سے ہوتی نہیں تماشا بنانے کے لئے اپنے وہ کیا کہتے ہیں ریٹنگ ریٹنگ بنانے کے چکر میں یہ سب بکواس کرتے ہیں اصل یہ حقیقت ہوگی یہ آپ نے دیکھا مولانا تاریخ جمید صاحب کے جو بھائی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح سے ایک حادثاتی واقعہ ہے تو دیکھیں جو ان کے گھر والے بتا رہے ہیں آپ اسے ایکسپٹ کیجئے لوگ خام خاکی باتوں کا بھتنگڑ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو ان سے سیاسی مخالفت خاص طور پر رکھتے ہیں کیونکہ ان کا جو ایک موقف ہے وہ کسی ایک خاص شخصیت کے ساتھ جڑتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخصیت صحیح ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفت کو انسان کی نجی زندگی کے بارے میں اس قدر گھٹیا گفتگو کرنے کے لئے استعمال کریں میں اسے سختی سے کنڈم کرتی ہوں اچھا سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ریسیف کی تھی انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں پہلے تو وہ آپ کو بتا دیتی ہوں ڈاکٹر پر ہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس جب ان کی باڈی آئی تھی تو وہ اس وقت فوت ہو چکے تھے سیکنڈ لئے انہوں نے بتایا لانے والے ان کے چچا ساتھ بھائی تھے ان کے ساتھ جو کہ ان کی باڈی کو لے کر آئے تھے تیسی بات کہ پوسٹ مورٹم کیوں نہیں کر رہے انہوں نے کہا کہ پوسٹ مورٹم ان کے فراملی کا کہنا اس لئے نہیں ہو رہا اس لئے ہم اچھا ایک اور چیز کہ انہوں نے بتایا کہ گولی جو ہے سینے میں لگی تھی اب یہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک سینے میں لگی ایک سر میں لگی میں نے بھی کل آپ کو بتایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کیونکہ اگر وہ گولی ان کے اپنے ہاتھ سے ان کے سینے میں ایک پن ڈک چکی ہے تو اس کے بعد بندے کے اندر کوئی سکت ہی نہیں رہ جاتی نا کہ وہ اپنی کنپٹی پر بھی رکھ کے مارے تو ان کی گولی جو ہے صرف سینے پر لگی ہے یہی بتانا ہے ڈاک صاحب کا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سینے سے نکل کر کمر کی طرف سے باہر یعنی کہ آر پاہر ہو گی ہے گولی تو یہ بھی انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ لگتا یہ بظاہر سویسائیڈ ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پوسٹ بوٹم جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں ہوا ہے اب اس کے بعد ذرا آگے چلتے ہیں میں نے بھی آپ کو مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بھائی کیا کہہ رہے وہ بھی سنوایا میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں ان کے بھائی آسم جمیل کے جو بھائی ہیں یعنی کہ مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے جو ہیں انہوں نے مجیٹی کیا بتایا خاص اوپے انہوں نے جو الیکٹرک شوکس کے حوالے سے بات کی اب میں ذرا آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ قاسم انہوں نے اپنی ایک ملاقات جو ہے مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے آسم جمیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور اس میں آسم جمیل نے ان کے ساتھ کچھ خاص باتیں کی ہیں کچھ دل کی باتیں کی ہیں انہوں نے کچھ بڑے ہی میں کہوں گی کہ انکشافات کیے ہیں آسم جمیل کے حوالے سے اور اس گفتگو کو جو ان کے گھر والے کر رہے ہیں قاسم ان کے بھائی نے یعنی کہ مولانا یوسف جمیل نے جو بات کی ہے اس کو انہوں نے سیکن بھی کیا ہے تو آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آسم جمیل کے بارے میں ان سے ملاقات کے بارے میں اور ان کے ذہنی صحت کے حوالے سے بھی یہ مجھے سچی بات ہے میرا دل کون کے انصور ہو رہا ہے اتنا بڑا واقعہ ایک فیملی کے لیے آپ والد کی جگہ آکے مولانا صاحب کی جگہ آکے سوچئے آپ یوسف بھائی کی جگہ آکے سوچئے آپ قریبی لوگوں کی جگہ آکے سوچئے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میری ملاقات آسم بھائی سے ہوئی تو آسم بھائی بزنس کر رہے تھے یہ انہوں نے جو ہمارے ہوتے ہیں ٹریکٹرز اور اگری کلچر سے لیٹی ٹولز ہوتے ہیں مشینز ٹولز ہوتے ہیں سارے ان کا وہاں پر بزنس اور ان کا ایک سیٹ اپ پورا بنا لیا ہوا تھا اور میں سپیشلی پھر اس جگہ پر بھی مجھے لے کر گئے جہاں پر یہ سارا وہ اپنا بزنس چلا رہے تھے اپنی ٹیم سے بھی ملوایا اور بڑا تھا تو لمبا میں دفتر لیکن وہ بالکل مارڈن نہور کی طرح کا زبردست دفتر تھا جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اچھا وہاں انہوں نے اظہار کیا یہ میں آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا اس سے پہلے میں نے کبھی ڈسکلوز نہیں کی وہاں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ شاہ صاحب میں ڈپریشن کو فیس کر رہا ہوں اور ایک عرصے سے فیس کر رہا ہوں اور انہوں نے بتایا کہ مجھے میڈیسن ساتھ کیری کرنی پڑتی ہیں اور ایک پاؤچ تھا جس میں ان کی وہ میڈیسن تھیں مجھے یاد بھی یہ یاد ہے میں دوبارہ واضح کر دوں کہ یہ بات میں بڑی محبت اترام سے آج یہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ کل جو ایک انفیجن پیدا ہوئی اور سوشل میڈیا پہ تفانے بدتمیزی آیا اور جب میں نے بالخصوص یوسف بھائی کو سنا ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور کتنے دل گرفتہ اور کتنی مشکل کے ساتھ وہ یہ دو منٹ کا اپنا بیان جاری کر رہے تھے کہ حقیقت واقعہ یہ ہوا ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہیں آپ درہ دیکھئے کہ ہمارا معاشرہ کتنا ظالم ہے کہ کوئی دکھ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے دکھ کی حالت میں بھی اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ آکے سوشل میڈیا پہ بیان دے جسٹیفائی کرے کہ اصل کہانی کیا تھی تو اس ملاقات میں تین چار چیزیں بڑی اہم تھی صحیح آسم صاحب سے ملاقات آسم صاحب کے اندر میں نے انتہا کی ذہانت دیکھی میں اگر یہ کہوں کہ وہ غیر معمولی حد تک ذہین انسان یعنی وہ عام روٹین ان کو نہیں آپ پرسن لے سکتے اور ان کی جو چیزوں اور لائف کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ میں نے روٹین سے زیادہ دیکھی سچی بات ہے پھر ایک اور چیز جو میں نے دیکھی وہ کتابیں پڑھتے تھے اور بڑی ایسی کتابیں جو میں نے سیلف ہیلپ کی اور مارڈرن سائیکالوجی کی پڑھی ہوئی تھی انہوں نے ان کے حوالے بھی دیئے اچھا اب یہ جو نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں اس کا تعلق عہدے کے ساتھ سٹیٹس کے ساتھ کسی کا بیٹا ہونے کے ساتھ اور آپ کے ذہین ہونے کے ساتھ نہیں ہوتا دنیا کے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں ناظرین جو بڑے بڑے مقام انہوں نے پائے لیکن انہیں کسی نہ کسی قسم کا ذہن عارضہ لاحق تھا یا وہ پھر کسی نفسیاتی مرض کا شکار تھے آپ اس کی مثال ایسی لے لیجئے کہ یہ جتنے دنیا کے بڑے لوگ ہوں گے دنیا کی تاریخ کے بڑے بڑے لوگ شاعر پوئٹ رائٹرز دانشور سپورٹس مین آخر دنیا سے گئے ہوں گے کسی بیماری کی وجہ سے گئے ہوں گے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ عام کئی مرض لاحق ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس میں ان کی کوئی قابلیت یا ان کے عہدے اور مقام کی کمی تو نہیں آ جاتی کسی کو دل کا مرض راحق ہے کسی کے کیڈنی ٹھیک نہیں ہے کسی کا لیور فنکشنگ نہیں سی کر رہا یا کسی کو بلڈ کے ساتھ کو مسئلہ ہے یا کسی کی سکین کے ساتھ کو مسئلہ ہے اسی طرح جس طرح ہمارے جسم کو آرزے لگتے ہیں مرض لگتے ہیں ذہنی مریض بھی یا ذہنی مرض بھی ایسے ہی ہوتے ہیں باقی ڈگریز ہوتی ہیں مطلب آپ دیکھئے چھوٹے بونٹے مسئلوں کو ہم میرے جیسے کانسلرز جو ہیں وہ گائیڈ کر کے ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن جب پرابلم زیادہ سویر ہوتی ہے تو پھر سیکیٹریس کے پاس جانا پڑتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ ایک سرجری کرواتے ہیں جس طرح تو چند دن آپ کو بڑی ہیوی انٹی بارٹک لینی پڑتی ہیں روٹین سے زیادہ فلو ہوا ہوگا پیٹ خراب ہے تو پانچ دن آپ انٹی بارٹک لے لیتے ہیں لیکن جب آپ کی سرجری ہوئی ہوتی ہے بڑی سرجری ہوتی ہے تو آپ کو کئی دن تک پین کلرز اور انٹی بارٹک لینی پڑتی ہیں تاکہ کوئی انفیکشن نہ ہو جائے ایسے ہی نفسیاتی مرض میں پانچ دن دوائی نہیں کھانی ہوتی نفسیاتی مرض اگر ایک کہہ لیجئے جرنل ایک ڈپریشن ہے ڈپریشن کا فیز آ گیا ہے تو میرے علم میں یہ ہے میری بات کو سیکیٹریس بھی اور سائیکولوجز بھی سیکنڈ کریں کہ کئی مہینے لگ جاتے ہیں لیکن اگر یہ پرابلم شروع سے چل رہی ہے جیسے یوسف بھائی نے بتایا کہ یہ پرابلم بچپن سے تھی آسیم بھائی کے ساتھ یہ پرابلم ڈپریشن کی پرابلم بچپن سے تھی تو پھر دوائی آپ کو بہت وقت پوری پوری زندگی کھانی پڑتی ہے یعنی آپ کہہ لیجئے بلکل جیسے بائی ڈیفالٹ کوئی ہوتی ہے چیز یا کہہ لیجئے کہ ایک پیدائشی کسی کے ساتھ کو مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں رجحان ایسا ہوتا ہے ان میں وہ ڈپریشن پایا جاتا ہے تو آسیم صاحب نے مجھے انہوں نے کوئی شرم محسوس نہیں کی اور میں پھر بھی آپ کو یہ بات بتاتا ہے چلوں ساتھ ساتھ کہ پڑا لکھا بندہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے بتاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کوئی ٹیبو نہیں بن جاتا یہ ہم بڑے ظالم لوگ ہیں ہر ایک کو اگر کوئی ذہنی مریض ہے تو اس کو بالکل پاغلی کہہ رہتے ہیں اور اس پہ کوئی لیبل لگا رہتے ہیں حالانکہ باہر کی دنیا میں یہ بڑا کامن ہے ایک صاحب میں آپ کو بتاؤں میں ان کا نام تو نہیں لوں گا کیونکہ یہ ایک وہ حیاد آ رہی ہے وہ کسی ملک میں بڑے ٹاپ کے بزنس فیان تھے یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ان کا ذاتی جہاز جیٹس بے شمار جنگ تو پاکستان آئے ہوئے تھے تو ہم دوستوں نے ان کی ایک دعوت کی اور کھانے کا پی سی میں ایک فونکشن رکھ دیا گیا تو وہ کھانے کے درمیان میں انہوں نے جیب میں سے کوئی گولی نکالی اور وہ کھائی تو میرے ایک دوست نے انہیں کہا کہ سر لگتا پیٹ خراب ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں میں ڈپریشن کی گولی کھاتا ہوں تو وہ سارے بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا یار مدھا بڑی نارمل سی بات ہے کہ میں مجھے یہ مرض ہے اور میں اس کی میڈیسن لے تا ہوں ایک دفعہ میں ایک فونکشن پہ گیا جی وہاں پر ایک جد سب مل گیا ان کو میں نے دوائی کھاتے دیکھا بغیر میں کام نہیں کر سکتا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہی مرض ہیں انسانوں کو ہی لائک ہوتے ہیں آپ انسان ہونے سے باہر تو نہیں نکل سکتے آپ کچھ بھی ہوں کسی کے بھی بیٹے ہوں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی چیلنج ایسا آ جاتا ہے تو آپ کوئی علاج کرانا پڑتا ہے اور آپ دیکھیں خود ان کے سابزادے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے چھے ماہ سے انہیں الیکٹرک شاک دی جا رہے تھے آپ دیکھیں وہ سویر لیول پر بیماری چلی گی ہوگی کہ ان کو الیکٹرک شاک لگ رہے تھے اور وہ اسے بھی ٹھیک نہیں ہو سکے اور ذہنی مرض میں اتنی بڑی عذیت ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جی یہ بھی آپ نے سنا تو جناب یہ کچھ حقائق تھے میں نے کہاں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں لوگ بہت عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اپنے چینل سے میں اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہی ہوں ہرگز ہرگز اس کا مطلب آپ کی نہ لیجے ٹھیک ہے ہمارا یہ ایک کام ہے ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے ہماری ڈیوٹی بھی ہے لیکن حتیل امکان کوشش ہے کہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو پائے اور اللہ کرے کہ حق سچ کے ساتھ ہم آپ تک رپورٹ کریں آپ کو باتیں بتائیں تاکہ وہ غلط باتیں جو لوگ پھیلارے ہیں اس کو بھی ہم نل کر سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ